کرسماس آ گیا ہے عیسیٰ مسیح کے جنم دن پر شیوکی نگری کاشی میں بھی خاصی چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے عیسائی سمودائے کے ساتھ ساتھ دوسرے دھرم کے لوگوں میں بھی پرو کو لے کر خاصا اتصا ہے تیاریاں زوروں پر ہے بجارے سچ چکی ہیں خریدداری خوب ہو رہی ہے اور کرسماس کیک بھی بن اور بک رہے ہیں وہ کرسماس ہی کیا جس میں کیک نہ کھائی جائے شہر کے کنٹرونمنٹ ستھت اس پرانی بیکری میں لوگ اپنے اپنے کرسماس کیک بنوانے آتے ہیں کیک میں استعمال ہونے والے سبی سامان بیوے خود لاتے ہیں اور تو اور کیک بنانے میں مدد بھی کرتے ہیں یہاں پر ہر کسی کو اپنی خاص پسند اور خاص فلیور والا کرسماس کیک ملتا ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کیک بنانے میں رم کا پریوک کیا جاتا ہے رم کو ڈرائی فروٹس میں ملائے جاتا ہے اس سے الگ سواد آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے کوئی ایسا نہیں لوگ سوچتے ہوں گے کہ نشا ہوتا ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے واہن میں کے وال میوہ ہی بھیگویا جاتا ہے جو کہ اس کو دو دن بھیگونے کے بعد بنتا ہے تو اس کا کوئی سب کچھ اڑ جاتا ہے اس سے کوئی بنانے کوئی فائزہ نہیں ہے لیکن لوگوں کی اچھا ہوتی ہے وہ اپنا بنواتے ہیں پچھلے سال تو دس کیجی کیک بنائے گیا تھا لیکن اس بار مہنائے کو دیکھتے ہوئے پس کیک تو کونٹلی کم کی گئی ہے کیونکہ ڈرائی فوڈ وغیرہ اتنے مہنگی ہو گئے ہیں سب کچھ مہنگی ہو گئے ہیں اس سے تھوڑا سی دکھت ہو رہی ہے وہیں بیکری کے راجو بتاتے ہیں کہ اس بیکری میں آدھے کلو سے لے کر کڑی بیس کلو وجن تک کا کیک بنتا ہے ہر کیک پر اس کے تیار ہونے سے پہلے کاغج کی ایک سلپ پر نام لکھ کر رکھ دیا جاتا ہے جس سے کی تیار ہونے کے بعد لوگ اپنی کیک بہچان سکے وہیں راجو کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوٹ بندی کے کارن کاروبار پر اثر پڑا ہے اور جو لوگ پہلے بیس کلو کا کیک بنواتے تھے اب وہ دس کلو کا ہی بنواتے ہیں ایسے میں دھندہ نشہ ہی پرہویت ہوا ہے بہت بتایا ہے نا 50% لاؤس ہے جو پانچ کلو دس کلو بنواتے تھے وہ دو کلو چار کلو بنواتے ہیں کرسماس ایک ایسا پرو ہے جو کیک کے بینا ادھورہ لگتا ہے اور اگر کیک اچھا بنا ہو اور ذائقہ دار ہو تو کرسماس کا مزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے نیرش کمار اے پی این وارانسی